اسلام علیکم میرے پیارے مسلم بھائیوں میرے پیارے دوستو آج ہم آپ کو مولا علی کے سیر امام حسین کے بھائی عباس علمدار کی صحادت کا باقیہ سنانے جا رہے ہیں اب باوقت آ گیا کہ امام علی مقام حجرت عباس علمدار حجرت عمام پاک سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں اور عرج کرتے ہیں کہ بھائی جان سارے بھائی بھتیجے اور بھانجے تو بھونکے پیاسے جام شہادت پی چکے ہیں مگر ننھے بچوں کا تڑپنا اور بلکھنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا مجھے اجازت دیجئے کہ میں جا کر نہر فرات سے ایک مسکیجہ پانی لاؤں اور ان پیاسوں کو پلاؤں حجرت عمام رجل اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں اسکبار ہو گئیں فرمایا بھائی عباس تم ہی میرے علمدار ہو اگر پانی لانے میں تم صحید ہوگے تو پھر میرا علم کون اٹھائے گا اور میرے جکھ میں دل پر مرہم کون لگائے گا حجرت عباس علمدار نے عرج کیا میری جان آپ پر قربان مجھے پانی لانے کی اجازت جرور دیجئے کہ اب ننہے بچوں کی پیاس کی تکلیف میری قوت بداس سے باہر ہے بس آخری تمنا یہی ہے کہ ساکھیے کوسر کے جگر پاروں کو چند گھونٹ پانی پلا کر میں بھی اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ جاؤں حجرت عمام رجل اللہ تعالی عنہ نے عباس کی طرف سے جب بہت اسرار دیکھا تو انہیں سینے سے لگایا اور اسکبار آنکھوں کے ساتھ ان کو اجازت دے دی حجرت عباس علمدار ایک مسکیجہ کاندھے پر لٹکا کر گھونے پر سوار ہوئے اور نہر فرات کی طرف روانہ ہوئے یجیدی فوجیوں نے جب حجرت عباس علمدار کو نہر فرات کی طرف آتا ہوا دیکھا تو انہیں روک دیا عباس علمدار نے فرمایا اے کوفیوں اللہ تعالی سے ڈرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرماؤ افسوس صد افسوس کہ تم لوگوں نے بے سمار خطوط بھیج کر نباسہ رسول کو بلایا اور جب با سفر کی مسکتیں اٹھا کر تمہاری جمین پر جلوہ افروج ہوا تو ان کے ساتھ تم نے بے وفائی کی دسمنوں سے مل کر ان کے تمام دوست با احباب اور عجیز با اکارد کو سہید کر دیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک بوند پانی کے لیے ترسا رہے ہو جرہ سوچو قیامت کے دن اللہ کے محبوب کو تم کیا مہ دکھاؤ گے کوفیوں نے جواب دیا کہ اگر ساری دنیا پانی ہو جائے تب بھی ہم تمہیں پانی کا ایک کترہ نہیں لینے دیں گے جب تک کی حسین یجید کی بیت نہ کر لیں جالیموں کا یہاں جواب سن کر آپ کو جلال آ گیا فرمایا حسین سر کٹا سکتے ہیں لیکن باطل کے سامنے جھکا نہیں سکتے مرد حق باطل سے ہرگج خوب کھا سکتا نہیں سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں پھر حجرت عباس سیر کی طرح ان پر جھپٹ پڑے اور تلبار عابدار دھوان دھار چلانے لگے یہاں تک کی بہت سے دسمنوں کو موت کی نین سلاتے ہوئے نہر فورات کے قریب پہنچ گئے پانی کے کنارے والی فوج نے جب آپ کو دیکھا تو وہ اہانی دیبار بن گئی مگر سیر خدا کے سیر مارتے کٹتے ہوئے اور دسمنوں کی صفوں کو چیرتے پھاڑتے ہوئے آگے بڑھے اور گھوڑے کو نہر فورات میں داخل کر دیا مسکیجہ بھرا اور ایک چلو ہاتھ میں پانی لے کر پینا چاہا مگر تب ہی ننھے ننھے بچوں کا تڑپنا اور بلکنا یاد آ گیا تو آپ کی گیرتے ایمانی نے یہاں گوارہ نہ کیا کہ ساکیے کوسر کے دلارے علی اور فاطمہ کے جگر پارے تو پیاس سے تڑپیں اور ہم سیراب ہو جائیں آپ نے چلو کا پانی ڈال دیا اور بھرا ہوا مسکیجہ بائیں کندے پر لٹکائے ہوئے نکل پڑے چاروں طرف سے سور ہوا راستہ روک لو مسکیجہ چھین لو پانی بہا دو کہ اگر حسین کے کھیمے تک پانی پہنچ گیا تو پھر ہمارا ایک سپاہی نہیں بچے گا سب کی عورتیں بیبا ہو جائیں گی اور سارے بچے یتیم ہو جائیں گے مگر حجرتِ عباس اس کوسس میں رہے کہ کسی طرح اہلِ بیتِ نبوت کے پیاسوں تک یہاں پانی پہنچ جائے جب دسمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ نے سیر کی طرح حملہ کرنا سرو کر دیا لاسوں پر لاسے گرنے لگی اور خون کی نالی بہنے لگی اور سیرِ خدا کے سیر نے ثابت کر دیا کہ میرے باجوں میں کوبتِ حیدری اور رگوں میں خونِ علی ہے آپ برابر دسمنوں کو مارتے کاٹتے ہوئے اور چیرتے پھاڑتے ہوئے کھیمِ حسینی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ ایک بدبقت جس کا نام جرارہ تھا پیچھے سے دھوکہ دے کر ایسی تلبار چلائی کہ ہاتھ کندے سے کٹ کر الگ ہو گیا آپ نے فوراں داہینِ کندے پر مسکیجہ لے لیا اور اسی ہاتھ سے تلبار بھی چلاتے رہے کہ پھر اچانک نوپل بن ارجک خبیس نے داہینہ باجو بھی کٹ کر الگ کر دیا اب آپ نے مسکیجہ کو دانتوں سے پکڑ لیا مگر مسکیجہ کا کھیمِ حسینی تک پہنچنا اللہ کو منجور نہ تھا ایک بدبقت کا تیر مسکیجے میں ایسا لگا کہ پار ہو گیا اور اس کا سارا پانی بہ گیا پھر دسمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر جکموں سے چور چور کر دیا یہاں تک کی آپ گھونے کی پیٹ سے جمین پر آگئے اور فرمایا بھائی جان میری خبرگیری فرمائیے امام عالی مقام دوڑ کر تصریف لائے اور دیکھا کہ اباسِ علمدار کون میں نہائے ہوئے ہیں اور انقریب جامع سہادت نوس کرنے والے ہیں صدتِ گم سے امام کی جبان پر یہاں کلمات جاری ہوئے کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے پھر اباس کو آپ اٹھا کر کھیمہ کی طرف لا رہے تھے تب ہی اباسِ علمدار جامع شہادت کو پی گئے یا اللہ میرے پڑھنے میں یا بولنے میں جو بھی گستاکی ہوئی ہو اس کو اباسِ علمدار کی صدقے سے معافتہ فرما اور ہم لوگوں کو دینِ مستقیم پر قائم رکھ آمین سمہ آمین